بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں اخصان اللہ اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایٹا سمیشر کے پلیٹ فارم پر آج ہم سیکنڈ نمبر لیکچر سٹارٹ کرنے والے ہیں دوسری نمبر چپٹر مطالعہ فاکستان کے لئے ہمارے پاس پہلا نمبر کسٹن ہے قراردہ لاہور کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اس کا جواب انیس سو چالیس میں مسلم لی کا سالانہ اجلاس باویس سے چوبیس مارچ تک لاہور میں مناقض ہوا اس قرارداد کو مولوی پدل حق نے پیش کیا اس میں حاضرین کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ دی یعنی ہمارے پاس قراردہ لاہور کو کس نے پیش کیا یا قراردہ لاہور کے بارے میں آپ کی جانتے ہیں ان دونوں کو شنگ کیلئے آپ ایسا مطلب ان دونوں کو ایک سمجھ لیجئے تو اس کا انصر ہمارے پاس آتا ہے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ انیس سو چالیس میں جب ہمارے پاس سالانہ اجلاس جو تھا مسلم لی کا وہ مناقض ہوا وہ باویس سے چوبیس مارچ تک جاری رہا اس میں ایک مولوی پدل حق نے اقرارداد پیش کی جس کو قراردہ لاہور کا نام دیا گیا پھر اور اس میں ہمارے پاس جو لوگ آئے تھے اس کی اجلاس ایک لاکھ سے زیادہ تھی اب نیکس قویشن ہمارے پاس یہ ہے قراردہ لاہور کی تاہید کنندگان کون کنندگان میں کون کون لوگ شامل دے یا کون کون شامل دے تو اس کا انصر یہ ہے قراردہ لاہور کو مولوی پدل حق نے تیس مارچ کو پیش کیا جس کی تاہید مختلف رہنماوں نے کی یعنی قراردہ لاہور جو تھا مولوی پدل حق نے تیس مارچ کو پیش کیا تھا یعنی باوی سیج 24 مارچ تک یہ اجلاس چاری رہا اور اس میں تیس مارچ کو انہوں نے ایک قراردہ پیش کی جس کو بعد میں قراردہ پاکستان کا نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یا اس کے قراردہ پاکستان کا نام بھی دیا گیا اب ہمارے پاس جو تاہید کنندگان تھے وہ ہمارے پاس یو پی سے چودری حلیک الزمان سید زاکر علی سید زاکر علی بیگم مولانا محمد علی جوہر اور مولانا عبدالحامد بدیوانی شامل تھے اس طرح بہار سے ہمارے پاس تا جناب محمد اسماعیل ہان بومبے سے ہمارے پاس تا آئی چندریگر چندریگر سن سے تاہ ہمارے پاس جناب عبداللہ حارون اور بیلوچستان سے ہمارے پاس تا کمی محمد عیسی صوبہ سرحد سے برپتنوہا سے ہمارے پاس تا سردار اور انگزیب خان اور پنجاب سے ہمارے پاس تا مولانا زفر علی ہان اور ڈاکٹر محمد عالم تو یہ ہمارے پاس وہ اشخاص تھے جنہوں نے کردادی پاکستان یا کردادی پاکستان یا کردادی پاکستان تک کا سفر کے بارے میں آپ کیا جانے ہیں یعنی کردادی پاکستان کا نام دیا گیا یا آپ ایسے کی کہہ سکتے ہیں یا کردادی پاکستان تک مطلب آپ نے پہلے کردادی پاکستان کو جانتے تھے اس سے پہلے اب یہ کردادی پاکستان کیوں اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو مین سفر تھا وہ اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو اس کا انسر لگتے ہیں کردادی لاہور پاس ہونے پر بعض لوگوں نے اس کی محال پر شروع کی اور اس سکیم کو ناقبل عمل قرار دے دیا یعنی ہمارے پاس یہ کردادی لاہور تھا اس کو ہندو احبارات نے اسے کردادی پاکستان کا نام دیا جس کو قادیاتم اور مسلم لیگ نے اسی نام کو اپنا لیا ہمارے پاس کردادی لاہور جو تھا وہ بار مختلف قسم کے اشخاص ایسے تھے یا جو لوگ تھے انہوں نے اس کی محال پر شروع کی کیونکہ وہ اس کیلئے قبل قبول نہیں تھا اور ہندو احبارات یعنی ہندوستان کے لوگوں نے اس کردادی لاہور کے دادی پاکستان کا نام دیا تو پھر اس پر قادیاتم اور مسلم لیگ دونوں نے اسے اپنے تہدل سے قبول کر لیا نیکس قویشن ہمارے پاس ہے کرپس میشن کا پسی منظر بیان کرے یعنی کرپس میشن کا مین پوائنٹس کیا تھے یا کیوں یہ آیا تھا ہمارے پاس تو دوسری جنگ عظیم کے دوران حکومت برطانیہ کو اپنی جنگی ضرورتوں کے لیے ہندوستان کے لوگوں اور یہاں کی سیاتی جماعتوں کی تعاون کی صح ضرورت تھی جس کے لیے انہوں نے دستوری اصلاحات کے نام پر اس میشن کو ہندوستان بیان ہمارے پاس یہ پسی منظر کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران حکومت یعنی جب ہمارے پاس دوسری جنگ عظیم چھل نہیں تھی اس وقت جو ہے نا انگریزوں کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارے پاس ہندوستان کے لوگ ہونا چاہیے تو انہوں نے ایک ایسا پلین کیا کہ ہمارے پاس جتنے بھی مطلب پوائنٹس ہے یا اس کے ہمارے پاس جو پلین ہے اس کو ہندوستان بیان جائے تو اس وجہ سے اس کو کرپس میشن کا نام دے دی گیا اور یہ کرپس بندے نے لے آیا تھا تو اس وجہ سے اس کو کرپس میشن کہا جاتا ہے اب کرپس میشن ہندوستان کب بیجا گیا یعنی ہمارے پاس کرپس کب ہندوستان آیا تھا تو انیسو بیالیس میں برطانیہ کے وزیر آزم سروینسٹن چرچل نے آئینی تجاویز کا ایک مسعودہ تیار کر کے تئیس مارچ کو برطانوی کابینہ کے ایک رکن سرسٹیپیوٹ کرپس کے ذریعے ہندوستان بیجا یعنی ہمارے پاس انیسو بیالیس میں برطانیہ کا وزیر آزم جو تھا سروینسٹن چرچل انہوں نے ایک پلین تیار کیا یا انہوں نے ایک مطلب لپا پتے ایک مطلب ہمارے پاس ایک ایسا میسج تیار کیا جو کہ تئیس مارچ کو برطانوی کابینہ کے ایک رکن سرسٹیپیوٹ کرپس مطلب دا ہمارے پاس سرسٹیپیوٹ کرپس ایک بندہ تھا اس کو انہوں نے تئیس مارچ کو بیج دیا تاکہ وہ وہاں پر جا کر ہمارے پاس کیا کریں یعنی اس مشن کو یا اس پلین کو وہاں پر لوگوں کو اس کو قائل کریں تاکہ وہاں کے لوگوں اس کے مطابق آ جائے اور ہم اپنی چال چل سکیں ٹھیک ہے اب نیکس کسٹن ہمارے پاس ہے کرپس میشن کا بنیادی مقصد کیا تھا تو ہمارے پاس جواب یہ ہے ہمارے پاس کرپس میشن کا مقصد ہمارے پاس جو بنیادی مقصد تا کرپس میشن کا وہ یہ ہے کرپس میشن کا بنیادی مقصد اور سب سے اہم مقصد ہندوستان کے عوام اور سیاسی جماعتوں کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں جنگی کوششوں میں برطانی حکومت کی مدد پر راضی کرنا تھا یعنی ہمارے پاس کرپس میشن کا یہ مقصد تا کہ ہم ہندوستان کے عوام کو اس میشن کے ذریعے قائل کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو پھر ہمارے پاس جتنے بھی جنگی ہوں گے ہم اس میں اپنے لیے اسے ایک کو بیگ بون کی ذریعے استعمال کریں گے یعنی ہمارے پاس جتنے بھی ہندوستان کے لوگ تھے ان کو اس میں مطلب جتنے بھی جنگ ہو رہے ہوتے تھے اس کے لیے استعمال کرنے کے لیے انہوں نے ایک میشن تائر کیا تاکہ وہ اس پر راضی ہو کر ہمارے ساتھ آگر یعنی ہمارے مطلب ہمارے بیگ پوش کڑے ہو جائے اور ہمارے ساتھ جنگی مطالبے یا جنگی جتنے بھی مراکز ہیں اس پر وہاں سے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑے دوستو اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں اس کا جتنے بھی ہم پیڈی اپ تیار کر رہے ہیں اس کو آپ کو ہمارے اپیشل ویب سائٹ پر آپ کو ملے گا جس کا نام ہے ایٹا سوری ایٹا سمیشر ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو یہ سارے کے سارے کوششن جیسے پیڈی اپ میں ملیں گے اس سے پہلے ہم نے کلاس نائنٹ کے لئے فیزکس جو ہے نا وہ اپلوڈ کر چکا ہوں اور فیزکس جو ہے نا وہ چپٹر نمبر ون ہے یہ پوائنٹ یاد رکھنا یہ ہمارے پاس پیڈی اپ میں اویلیبل ہے پلحال یہ اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیمیسٹری بھی اویلیبل ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ پوائنٹ یاد ہونے چاہیے کہ ہمارے پاس پیڈی اپ میں کتنے فارم موجود ہیں یہ دو تین فارم موجود ہیں تینک یو موسیقی